ورٹ اور تیسری کٹیگری کسی کسی وقت جو کسی کسی کے پاس ہوتی ہے ایم بی ورٹ والی یہ دو باتیں جنگ سری ریٹر نے اس کے بعد ہے کیٹل ٹریڈ تھیری آئیجنک تھیری یہ ویسے آپ الوریڈی پڑھ چکے ہیں لیکن ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں چلیں دوبارہ کر آگئی ہیں یہاں پہ تو کیٹل ریمنٹ کیٹل نے چار کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا پرسنیلٹی ڈریڈز کو کامن ٹریڈز جو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں ہر ایک شخص کے پاس تھوڑے یا زیادہ ہوتے ہیں یونیک ٹریڈز جو کسی شخص کے پاس particularly زیادہ ہوتے ہیں specifically کسی individual کے پاس زیادہ ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے کسی کسی کے پاس ہوتے ہیں یہ یونیک ٹریڈز ہیں کامن سب کے پاس یونیک کسی کسی کے پاس سیلفیس ٹریڈز جن کو آپ easily understand کر لیتے ہیں ایک ارگنائز کر لیتے ہیں کسی شخص کی پرسنیلٹی میں سائفیس ٹریٹس ہیں اور سورس ٹریٹس جو آپ کی پوری پرسنیلٹی بناتے ہیں ٹریٹس وہ آپ کے سورس ٹریٹس کہلاتے ہیں تو یہ چار کٹیگریز میں کیٹل نے ڈیوائیڈ کیا یہ بھی ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں آئیزنیک تیوری آف پرسنیلٹی یہ پہلے نہیں پڑی پچھلے چپٹر منیجمنٹ میں دیوائیڈ پیپل انٹو فور ٹائٹس آن دی بیسیس آف اوگانیزیشن آف پیٹس ویچ انٹرن ریپریزنٹس دیر بیہیویر سپیسیفیک ریسپانس لیول یہ اس کی پہلے ایک اگزیمپل دیکھیں ایک بچہ سکول میں آتا ہے ایکسیڈنٹلی ایک یا دو دفعہ وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اب یہ اس کے سپیسیفیک ہے نورمل سے ہٹ کے ریسپانس ہے کہ وہ لیٹ ہو رہا ہے لویس لیول آف بیہیویر ایک بچہ سکول لیٹ آرہا ہے بٹو یہ اس کی بیہیویر کا پارٹ نہیں ہے جان بوجھ کہ وہ لیٹ نہیں آتا کبھی کبھار ہو جاتے ہیں لیٹ یہ ہے سپیسیفیک ریسپانس لیول اب اگر یہی بچہ روزانہ لیٹ آنا شروع کر دے تو یہ ہےبٹ بن جائے گی تو یہ ہےبیچول ریسپانس لیول ہوگا ٹھیک ہے ری اکرنس آف سپیسیفیک ریسپانس اب یہ ایک ہےبٹ بن گئی اس کے بعد ہے ٹریٹ لیول اب اس طرح کی اس کی جو مختلف ہیبٹس ہوں گی نا مثال کے طور پر ہم دو تین ایگزیمپل لے لیتے ہیں ایک تو وہ لیٹ آتا ہے دوسرا وہ ہومورک نہیں کرتا تیسرا وہ ٹیچر کو ریسپیکٹ نہیں دیتا اب یہ تین مثال کے طور پر ہوں گی اب یہ جو سیورل ریلیٹڈ ہیبیچول یہ اس کی ہیبٹ ہے وہ ٹیچر کی بات نہیں سنتا ہومورک نہیں کر کے آتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے لیٹ بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ کسی بات کا اثر بھی نہیں ہوتا تو یہ ڈیفرنٹ اس کی ہیبٹس ہیں جب اس طرح کی کافی تاری ہیبٹس ملتی ہیں تو یہ ہمارا بن جاتا ہے ٹریٹ لیول ٹھیک ہے جی پھر لاسٹ پہ ہے ٹائپ ٹریٹ ٹائپ تو اب اس میں بھی فردر جو ہے وہ چار اس کی کیٹیگریز ہیں کچھ ایکسٹرو وارٹ ہوتے ہیں کچھ انٹرو وارٹ ہوتے ہیں کچھ سائیکلوسیزم میں ہوتے ہیں دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں جو مرد ہی ہو جائے ان کو اپنا نفع چاہیے ہوتا ہے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں دوسروں کی نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے اور لاسٹ پہ ہے نیروٹسیزم ایموشنلی انسٹیبل موڈی تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت موڈ بنا کر رکھتے ہیں ان کے چہرے سے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ہے ابھی ابھی جو ہے نا وہ لڑنے لگ جائے گا تو یہ چار جو ہے وہ آئیزنک تیوری آف ٹریٹ میں چار جو ہے چار طرح کے بیہیوئر ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے جی